دوستو کولوس اسمان قسم رکھ سو بتیس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا بالا ہاتون کی موت ہونے والی ہے اسمان بے جیر کتائی کو کیسے ازاد کروائیں گے آناتولیا کا اگلا سلطان کون ہوگا سلطان مسود کا فرمان جالی ہے اسمان بے یہ کیسے ثابت کریں گے یہ دلچسپر اعلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخرتہ زودے کیے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا سینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے سینل کو سبسکرائب کا لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یاکوب بے کی وزشتہ اپیسوٹ میں آپ نے دیکھا اس کی بیٹی گونجا ہاتون نے سلطان کی مہر چرائی اور کاغذات پر مہر لگا دی اور سب کو یہی کہا گیا کہ یہ سلطان مسود کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے اور اسی جھوٹے فرمان کی وجہ سے یاکوب بے سلطان بنا بیٹھا ہے یہ جال تو کماندر ویسیلی اس کی طرف سے بچھایا گیا تھا جس میں یاکوب بے پوری طرح پھنستے جا رہے ہیں لیکن بہت جلد بازی پرٹ جائے گی جب علاو دین سلطان مسود کا دیا ہوا نقشہ لے کر اسمان بے کے پاس پہنچ جائیں گے نقشہ اسمان بے کے ہاتھ لگنے کے بعد یاکوب بے کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ سلطان مسود چاہتے تھے کہ آناطولیہ کا اگرہ سلطان اسمان ہو اور پھر تمام سرداران بھی اسمان بے کی طرف ہو جائیں گے اور یاکوب بے سلطان نہیں بن پائیں گے بات کریں بالا ہاتون کی تو گزشتہ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا وبا کی وجہ سے بالا ہاتون کی بیٹی حلیمہ کی موت ہو گئی اور بالا ہاتون بھی شدید بیمار ہیں تو کیا بالا ہاتون کا کردار بھی ختم ہونے والا ہے تو اس کا جواب ہے بالا ہاتون کا کردار فی الحل ختم نہیں ہوگا بالا ہاتون کا علاج ان کا بیٹا علاودین کرے گا اور تاریخی لحاظ سے بھی بالا ہاتون کی وفات میں ابھی کافی وقت رہتا ہے بات کریں جیرکتائی کی تو جیرکتائی ایک طویل عرصے سے دشمنوں کے پاس قید کاٹ رہا تھا اور اب جیرکتائی کے ذریعے ہی اسمان بے کے لیے جال بچھایا گیا اور اسمان بے پکڑے بھی گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا جیرکتائی کو گھوڑا گاڑی کے ذریعے باہر نکالا گیا تھا اور اسمان بے پکڑے گئے تھے دوسری طرح یاکوب بے نے انہیں آگ کا دوخہ دہی سے بچایا تھا اسمان بے اب چونکہ آزاد ہو چکے ہیں اس لیے وہ اسی گھوڑا گاڑی کا پیچھا کریں گے اور اسے ڈھونڈ کر جیرکتائی کو بچا لیں گے